بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ابو ذرغفاری آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل باجنم نیوز روس کا کہنے ہے کہ جزیرہ نمہ کریمیہ پر حملہ ہوا تو تسری عالمی جنگ چھڑ جائے گی روس نے یوکرین کو خبر بار کیا ہے کہ جزیرہ نمہ کریمیہ پر حملے کی کسی بھی کوشش کو اعلان جنگ تصور کیا جائے گا یوکرین کے پلٹاواری جن میں شابنگ سنٹر پر حملے میں سولہ افراد جانبہک جی سیمن رہنمہ نے اسے جنگی جرم قرار دے دیا ہے روس کی کونی سلامتی کانسل کے نائب صدق بیمتری میرے یوکرین نے منگل کے روز اپنے بیان میں کہا ہے اگر یوکرین نے جزیرہ نمہ کریمیہ پر حملے کی کوشش کی تو اسے روس کے خلاف اعلان جنگ تصور کیا جائے گا انہیں بڑے باشگاف الفاظ میں کہا کہ اگر یہ حملہ نیٹے کے کسی رکن ملک کی جانب سے کیا گیا تو پھر سمجھ لیں کہ تیسری عالمی جنگ چھڑ جائے گی جو مکمل تباہی پر مطلب ہوگی دینٹری نے جیوف میں ایک بار پھر اپنے ملک کے اس موکف کو ارادہ کیا کہ یوکرین نے روسی فوجی آپریشن کا مقصد نازی اور فستائی قوتوں کو پیچھے دکل نہ ہے روسی اہددار کا کہنی تھا کہ نازی اور فستائی قوتیں دنباس ریجن پر حاوی ہو چکی ہیں اور انہوں نے اس علاقے میں وحشت تلا رکھی ہے روس کی قومی سلامتی کے کونسل کے نعب صدر لچھانیا کی جانب سے زمینی مہاشرے کو غور قرمی قرار دیتے ہو کہا کہ اس کے منفی نتائج خود لچھانیا کو دھگتنے پڑیں گے ادھر یوکرین کے پلٹاواری جنگ میں شاپنگ سنٹر تر حملے میں سولہ افراد حلاق جی سینن رہنوناوں نے اسے جنگی جرمی قرار دے دیا ہے یوکرین کے پلٹاواری جن میں کریمن کوف نامی علاقے میں ایک شاپنگ سنٹر میں نزائل حملے میں کم از کم سولہ افراد کے حلاقوں کی تصدیق ہو چکی ہے یوکرین کے صدر دلازمیر جلنسکی کا کہنہ ہے کہ حملے کے وقت شاپنگ سنٹر میں تقریباً ایک عوار شہری موجود تھے اشیاء خردنوش کی خریداری کے لیے یہ ایک مصروف مال پلاوہ ہے امیر ترین ممالک کے جی سینن گروپ کے رہنوائوں جن کا اجلاس جرمنی میں منعقد ہو رہا ہے نے اس حملے کی سخت مضمت کرتے ہوئے اسے ایک جنگی جرم قرار دیا ہے روس کو اس حملے کا ذمہ دار پھیرایا جوا ہے جس میں کم از کم ساتھ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جبکہ حلاقوں کی تعداد میں اضافہ کا بھی خدشہ ہے پلٹاواری جن کے سربراہ دنٹری لونن نے حلاقوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس نے جنگی جرم کا ارتکاب کیا ہے صدر زلنسکی نے سوشل میڈیا پر بھی ایک پوسٹ لگائی ہے جس میں امارت آگ سے تباہ شباہ دکھائی دے رہی ہے یوکرن صدر نے کہا ہے کہ روس نے جس جگہ میزائل حملہ کیا وہاں ایک ہوار افراد موجود تھے اطلاعات کے مطابق مقام وقت سے پہل ساڑھے تین بجے کے قریب شاپنگ مال پر راکوں سے حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں جلد ہی وہاں آگ بھڑک اٹھی اور دس ہوار سکوائر میٹر تک ٹھیل گئی تو اس میں موجود بی بی سی کے نامانگار کا کہنا ہے کہ احلاق تو میں منکرن طور پر اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ شاپنگ کی ایک مصروف جگہ تھی وہ کہتے ہیں کہ تصدیق صدا پساویر اور ویڈیو سے یہ لگتا ہے کہ منکرن طور پر بہت سے لوگ اندر پھنسے ہوئے ہیں نامانگار کا کہنا ہے کی پہلی مرتبہ اس شہر کو مشانہ نہیں بنایا گیا دس روز پہلے بھی یہاں ایلی فانڈی کو مشانہ بنایا گیا تھا تاہم اس سے پہلے اتنا بڑا حملہ نہیں ہوا اس کے علاوہ دیگر انفراسٹرکچر کو بھی مشانہ بنایا جا رہا ہے خیال ہوئے کہ روس انیس اوٹھانوے کی باب تحلیبار مقررہ وقت پر کرز کی ادائیگی نہیں کر سکا ہے روس کے پاس دس کروڑ لالر کے ادائیگی کے لئے رکم تو ہے اور وہ ادا کرنے کے لئے تیار بھی ہے لیکن بابنیوں کی وجہ سے یہ رکم بین الاقوامی کرز بیندگان پر تہنچان انہان انکل ہو گیا ہے اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ باب پاکستان پاہندہ بات